السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ شاید سکون سے سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام کے دشمان جیسے فیرون ابو جاہل اور آب رہا اب لمبے عرصے سے مر چکے ہیں آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شیطان اب زیف ہو چکا ہے اور دجالت ہو آخری جمانے میں آئے گا لیکن یہ بہت خطرناک غلط فہمی ہے دشمن مر سکتے ہیں لیکن ان کی سوچ اور نظریہ ابھی بھی زندہ ہیں آج میں آپ کو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کے بارے میں بتاؤں گا فیرون کا خیال تھا کہ وہ واحد طاقت کے مالک ہیں چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بغیر کسی سوال کے اس کے قوانین پر عمل کرے اس نے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خوف کا استعمال کیا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے پاس کوئی آزادی یا بنیادی حقوق نہیں ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور فیرون نے کہا اے درباریو میں تو اپنے سیوہ تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا تو اے حمان ذرا تم میرے لیے مطی کی اینطوں کو آگ سے پکھتا کرو پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں جھانک سکون موسا کے اللہ کو اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے یہ اس کی گھرور اور خود کو خدا کی طرح پوجے جانے کی خواہش کو بیان کرتا ہے آپ کے نزدیک آج کا فیرون کون ہے؟ مہربانی فرما کر اپنے خیالات کومنٹس میں شیئر کریں ابو جہل کی سوچ گھرور سے بھری تھی اور حق کو تسلیم کرنے سے انکار پر قائم تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغم کی مخالفات کرتا تھا اور ان لوگوں سے بڑھ سلوکی کرتا تھا جو اسلام کو مانتے تھے ابو جہل نے کہا تمہیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے قتل کیا ہے اور نہ ہی میں اپنی قوم کے ہاتھوں مارے جانے پر شرمندہ ہوں آپ کے خیال میں آج کا ابو جہل کون ہے؟ اپنے خیالت کومنٹس میں ضرور شیئر کریں ابراہ کا نظریہ غرور اور طاقت اور غلبہ کی خواہش کے گرد مرکوز تھا اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تاکہ زیارت کے مرکز اور اقتصادی اثر وہ رسوخ کو اپنے علاقے میں منتقل کیا جا سکے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا آپ کے نظر میں آج کا ابراہ کون ہے؟ اپنے خیالت کومنٹس میں ضرور شیئر کریں شیطان کا نظریہ لوگوں کو اللہ کا ناشکرہ بنانا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس نے کہا پروردگار تُو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے تو اب میں ضرور ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر گھاک میں بیٹھوں گا پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہینے اور بائے اور سے اور تُو نہیں پائے گا ان کی ادھکتر کو شکر کرنے والا دجزال کا نظریہ دھوکھا اور فریب پر آدھارت ہے جس کا مقصد لوگوں کو حقیقت سے دور کرنا اور ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجزال کی ایک ایسی کہانی نہیں سناؤں جو کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی دجزال ایک آنکھا ہے اور اس کے ساتھ وہ چیزیں لائے گا جو جہنم اور جنت کی طرح لگے گی اور وہ جنت کہے گا جو اصل میں جہنم ہوگی تو میں تمہیں اس کے خلاف وارننگ دیتا ہوں جیسے نوح نے اپنی امت کو وارننگ دی تھی آج کے دجزال کے انویائی کون ہیں؟ اپنے وچار کمنٹ میں ساجہ کریں موسیقی